اسلام علیکم میں ہوں فوزیہ شفیق اور آج کی ویڈیو رنچو لائن مارکیٹ کی ہے اس وقت میں عثمان پلازا میں موجود ہوں سیکنڈ ہینڈ مال کی مارکیٹ ہے یہ یہاں ہمیں باہر کی چیزیں مل جاتی ہیں جو سیکنڈ ہوتی ہے لنڈا بازار مارکیٹ ہے یہ عثمان پلازا کے اندر مین رنچو لائن پہ جا کر ہم نے عثمان پلازا کا وزٹ کیا یہاں اندر اچھی خاصی بڑی مارکیٹ ہے اور الگ الگ قسم کی چیزیں موجود تھی یہاں ہم نے دو تین شاپس کا وزٹ کیا یہاں پہ جو سستے بیگ میک اپ باکس ہاں جمرے کے بیگ اس کے علاوہ لیلیز برز ہینڈ بیگ لیسیں پردے تھے چاننیاں تھی پائیدان تھے اور بیوی بیگز سکول بیگ سفر میں یوز کرنے کے بیگ باہر کے وہ ڈریسز جو لیڈیز اور جنڈ کے سیکنڈ ہینڈ ڈریسز ہوتے ہیں لنڈا بازار مارکیٹ سے سستے مل جاتے ہیں پینٹ ہوتے ہیں اس میں ٹراؤزرز ہوتے ہیں اس میں سیکنڈ اینڈ ٹی شرٹس ہوتی ہیں ہم نے یہاں دو سے تین شاپس جو ہیں ان کا وزٹ کیا وہ بیگ بغیرہ کی تھی اور سستے تھے پرائز مناسب تھے ان کے یہاں سردی گرمی بارش ہر قسم کے ہر موسم کے حساب سے چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہر چیز واشیبل ہوتی ہے دھل دھل کے یوز ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنا بتا دیا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہے ایڈریس صحیح سے سمجھنا ہے تو لوکیشن یہ بتا دیں گے چلیں اس شاپ کی باقی Nokia اس کے پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ کچھ لیسز یہاں رکھی ہوئی ہیں اوریں پاکستانی لیسز بھی ہیں کچھ باہر کی ہیں سیکنڈ ہی میٹیریل ہوتا ہے لیکن یہ فریش بیست ہے یہ سب بیگ ہیں اس طرح ان کی شاپ ہے دیکھیں کسی قسم کے یہاں بیگ موجود ہیں سارے بیگ پواشیبل ہیں پرائز میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کی پرائز کیسے ہیں بارہ مارکیٹ سے بہت سستی ہے یہ مارکیٹ یہ جو ہے بارہ مارکیٹ پر لندہ بزار ہے اور یہ بھی لندہ بزار ہے یہاں پر 150 سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ 3000 تک لازٹ ہے بیگ کا بتا رہی ہوں جو سوٹ کے اس بیگ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ 3000 پر آکے سٹاپ پہ جاتی ہے سب سے چھوٹی چیز 150 کے ہیں کچھ چیزیں یہاں ایسی کنڈیشن میں ہوتی ہیں کہ جیسے کبھی یوز ہی نہ ہوئی ہو اور کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں پہر وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو پسند آئے جو سمجھ میں انسان لے لیتا ہے جو نہ سمجھ میں اسے چھوٹ دیا جاتا ہے کیوں ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ کم چلتی ہے سال میں ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ سالوں سال چلتی ہیں اس لیے لوگ یہاں کا وزٹ زیادہ کرتے ہیں میک اپ رکھنے کے لیے بہت ہی پیارے پیارے یہاں پاؤنچ موجود تھے وہ مل جاتے ہیں یہاں بیگز زپ والے بارگننگ والی مارکیٹ یہ پائیدان ہے اچھی کنڈیشن میں فریش پیس ہے جتنی بھی شاکس میں وزٹ کر رہی ہوں آج سبھی رنچ لائن مارکیٹ میں اسمان پلازا کے اندر آپ کو وزٹ کرنا ہو تو رنچ لائن مارکیٹ بتا کر آپ نے اسمان پلازا میں انٹر ہو جانا ہے یہ ہے اسمان پلازا کا باہر کا سائٹ یہی سے ہم اندر انٹر ہوئے اندر پوری مارکیٹ ہے یہاں ٹراؤزر اور ٹائز اور پینٹ موجود ہیں لیڈیز کے لیے اور ان کے پرائز سو روپے ڈیڑھ سو روپے فریش پیس ہیں سب ہی فریش پیس ہیں سب سو سو روپے بھائی انہوں نے کہا ہے سو کا ایک ہے اور ڈیڑھ سو کا ایک ہے اگر ہم دو لیں گے تو دو سو کے دو دے دیں گے ڈیڑھ سو والے بھی سو میں پڑ جائیں گے جن کا میں آپ کو ٹراؤزر، ٹائز، پینٹیں وغیرہ دکھا رہے دیں ان کے بیگ ہیں یہ ان کے شرٹیں وغیرہ ہیں اور یہ کچھ لیڈیز بیگ بھی ہیں ٹراؤزر، ٹی شرٹ، لیڈیز اور جنس دونوں ہیں ملے جلے کپڑے رکھے ہوئے انہوں نے اور نیچے انہوں نے کچھ چاند نہیں ہوگرہ بھی رکھی ہوئی ہیں یہ اگلی شاپ یہ ہے یہ باہر نکلنے کا راستہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے دونوں طرف سے ہے مارکٹ سے باہر جانے کا راستہ اور یہ مارکٹ کے اندر ہیں برابر برابر شاپ بنی ہوئی ہیں سارا یہاں سیکنڈ ہنڈ مال ہوتا ہے باہر کا سیکنڈ ہنڈ مال کچھ اس میں نیو برینڈ دکھائی دیتا ہے لیکن ساڑھے چھے سو اس بیگ کے پرائز انہوں نے ساڑھے چھے سو بتائے ہیں اور یہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو ساڑھے تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو یہ دیں یہاں اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھوٹا ہوگی ہے چھوٹا ہوگی ہے بھائی اس کو بڑا کر کے تجھے کے میرے بین ہزار بارہ سو پانچ سو سے لے کے ہزار بارہ سو تک انہوں نے بتایا پانچ سو س سار بارہ سو روپے تک کے بڑے بیگز ہیں چھوٹا ہوگی ہے چھوٹا ہوگی ہے چھوٹا ہوگی ہے چھوٹا ہوگی ہے پیسے بتائیے گا اس کے ساڑھے پانچ سو ٹھیک ہے چھوٹا ہوگی ہے چھوٹا ہوگی ہے defence پانچ ساڑھے تین ہزار کا بڑا سائز ابھی تک ہم عثمان پلازا میں ہی ہیں یہ چانیاں پردے برعرز کے لیاف وغیرہ سیل کرتے ہیں جس شاپ پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ بھی رنچ لائن مارکیٹ میں عثمان پلازا کے اندر ہے شاپ نمبر تیس شاپ کا نمبر آپ کو اوپر مل جائے گا اسمان کٹ کو کیا کہتے ہیں اسمان پلازا ہر ایک شاپ کا نمبر میں اوپر لکھتی جا رہی ہوں اسمان پلازا یہ کیا چیز پر نہیں ہے یہ ایسی ہوتے مجھے کسی چیز پر چانیاں پردے کراچی کی رہشی ہوں اور کراچی گھوما نہیں ہے میں کبھی شاپنگ بلوگز کے چکر میں میں نے کراچی کی کئی شاپس دیکھ لی کئی مارکیٹ دیکھ لی ہے اور میں رنچ لائن مارکیٹ میں پہلی بار آئی اسمان پلازا بھی میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے اسمان پلازا تیس نمبر دکان یہ بڑے پردے انہوں نے گیارہ سو کے دو بتائے تھے پھر پانچ پانچ سو کا ایک پیس ہزار کے دو پیس یہاں اندر نیو گرینڈ شوز کی شاپ تھی لیڈی سینڈل خسے چپل اور یہ بوٹ یہاں موجود تھے چلیے چند ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فور ہنڈرڈ سے انہوں نے پرائز سٹارٹ کیے تھے سلپر وغیرہ کے چھوٹے بچوں کی ورائیٹی بھی ہے یہاں پر اور بڑوں کی بھی ہے یہ بچی کا ہے یہ بڑوں کا ہے اور جو شوز جس برینڈ کا ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے یہ والا جو شوز ہیں انہوں نے ون تھاؤزنڈ کا بتایا ہے لیڈیز شوز ہیں سب آبائک ساتھ خواتین پہنتی ہیں اور جاپ کرنے والی خواتین کو ویسے بھی کمپٹیپل اسی میں لگتا ہے ساڑھے چھے سور پہ ان کے پرائز ہے پارٹی ویئر ورائیٹی ہے یہ سب میرر ورک والے خصے ہیں چائننگ والے گریٹر والے امرائٹری والے خصے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ رنچلائن مارکٹ جو ہے بارگیننگ والے مارکٹ ہے تو آپ یہاں پر پرائز بھی کم کروا سکتے ہیں سیکمنس ورک ہے امرائٹری ہے پلز والے اور سٹون والے امرائٹری والے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ویئر فینسی ورائیٹی یہاں موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن پریس کر لیجئے آل کے بٹن پر کلک کر کے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کر لیجئے جو نیچے ٹیبل پر لکھئے ہیں ان کے پرائز الگ ہے اور جو یہاں ایک ساتھ لرلے کھونٹی پر لکھائے ہوئے اس کے پرائز ہے پانچ سو پچاس روپے کوئن میں سات سو پچاس کی سیل ہے اور کوئی پانچ سو پچاس کی یہ تمام اس میں ڈیزائنز ہیں کلرز ہیں بچوں کی بھی ہیں ان میں یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے جن کی شاپ کے سیندلز ہیں یہ جو سیندلز ہیں یہ آٹھ سو پچاس کے ہیں یہاں پر ان کی دو سے تین شاپس ہیں اور ہر شاپ پہ انہوں نے الگ الگ ورائیٹی رکھی ہوئی ہے ایک شاپ پہ انہوں نے سلیپرز رکھی ہوئی تھی ایک پین انہوں نے ایک ہسے رکھی ہوئے تھے اور جو بوٹ ہیں لیڈیز بوٹ وہ ایک شاپ پہ رکھی ہوئے تھے اور ایک ایسی شاپ ہے جس پہ یہ سب شوز ہیں ایکسپینسیف ورائیٹی اور نارمل ورائیٹی سب ان کے پاس رکھی ہوئی ہے یہ والی شاپ بھی اسمان پلازا کے اندر ہے ان کا شاپ کا کارڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے سب کبیر انچولائن مارکیڈ اسمان پلازا کا وزٹ ہو تو ان لوگوں کی شاپ کا وزٹ کیجئے گا جن کی ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے یہ ہیں ان کی وہ دو تین شاپ جو دو برابر برابر میں ہے اور ایک شاپ جو ہے ان کی ان دونو شاپ کے سامنے ہیں ہر ایک شاپ کی ورائیٹی ایک دوسرے سے تھوڑی مختلف ہے اور پرائز بھی الگ الگ ہیں یہ سب شوز جو ہیں یہ سینڈل وغیرہ ان کے نیو برینڈ ہیں یہ سیکنڈ ہینڈ یالنڈ آبزار والی کوالٹی نہیں ہے تو کیسا لگا آپ کو رنچ لائن کا وزٹ اب میں اس میں کھ Sangemin ڈیو شاپ کی